کسان بھائیو نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سمارٹ اگری کلچر میں کسان بھائیو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سویابین میں ٹونک کے پریوک کے بارے میں کچھ کسان بھائی سویابین میں ٹونک ڈالتے ہیں اور کچھ کسان بھائی نہیں ڈالتے ہیں تو ان کی سچائی کیا ہے کیا ہمیں سویابین میں ٹونک ڈالنا چاہیے یا پھر نہیں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو آپ ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھنا اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے آپ اس کے پاس جو گھنٹی کے نشانی اسے ضرور دبا دینا اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا کیونکہ آپ کا لائک ہمیں اسی پرکار کے ویڈیو آگے بھی بنانے کے لئے پرو سائٹ کرتا ہے تو کسان بھائیو چلیے ویڈیو میں ر Speaks Pro अगui हम inka کے بارے میں بات کرتے ہیں बात کرmy की तो tonsic अनेक پرکار क्यारते जिन में से कुछ Tónic में होमिक एचीड पाये जटा है कुछ reminded टोनिक में कुछ टोनिक में एंजाइम adesso Mit तोनिक में कोramerि में 활 तो投णिक अनेक अरो कbooks तो तो فین ٹیک پلس پوسک سوپر گوز ریز ڈبل اس کے علاوہ بھی ٹاٹا کی باہر اور انہیک پرکار کے ٹونک آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں تو کسان بھائیوں کیا ہمیں ٹونک ڈالنے کی افشکتہ ہوتی ہیں کیونکہ جو ٹونک کی کمپنیاں والے بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ سوائیبین میں ٹونک ڈالو گے تو اسے سوائیبین کی پیداوار بڑھ جائے گی تو کسان بھائیوں کیا ہمیں ٹونک ڈالنا چاہیے جسے ہماری پیداوار بڑے گی یا پھر نہیں ڈالنا چاہیے اس کے بارے میں ہم ویڈیو میں بات کریں اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ سوائیبین میں لاغت کتنی ہے اور آمدنی کتنی ہے کسان بھائیوں اگر موسم اچھے سے ساتھ دیتا ہے تو سوائیبین کی پیداوار ایک اکڑ میں بارہ سے تیرہ کونٹل تک نکل جاتی ہیں اور اگر زیادہ بارش ہے پھر کم بارش ہو جاتی ہیں تو سوائیبین کی پیداوار آٹھ سے نو کنٹل تک ہی مشکل سے ہو پاتی ہیں کسان بھائیوں بات کرے گر پچھلے سال کی تو پچھلے سال بہت زیادہ بارش ہو گئی تھی جس کے کرن سوائیبین کی پیداوار بہت کم ہوئی تھی اور اگر آمدن کھرچے کی بات کرے تو سوائیبین کا بیج بھی مہنگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں سوائیبین میں دو بار کم سے کم ایلیو کا سپری کرنا پڑتا ہے جس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسان بھائیوں اس کے علاوہ بھی ہم کھرپتوار ناسک کا سپری کرتے ہیں اور اس میں بہت سوائیبین میں آمدنی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اندھر دون ٹونی کا پیداوک کر سکتے ہو کیونکہ اگر بات کرے ٹونی کی تو ٹونی کے مہنگے ضرور ہوتے ہیں مہنگے بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں کیونکہ اگر آپ پہ کسی کرسی شوا کسی آپ کرسی پروڈکٹ والی دکان پر جاؤ گے اور آپ اس سے ٹوننگ مانگو گے تو وہ ٹونک کی اتنی ریٹ بتائے گا کہ آپ کا مند نہیں کرے گا کہ آپ ٹونک خرید لے کیونکہ اگر آپ کسی بھی ٹونک کو خریدنے جاؤ گے تو اس ٹونک کی ریٹ بہت زیادہ ہوگی تو کسان بھائیوں ٹونک کے آپ کو سوائیبین میں نہیں ڈالنا چاہیے کسان بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ سوائیبین کو ٹونک کے آسکتہ نہیں ہوتی ہے یا پھر سوائیبین میں ٹونک کام نہیں کرتا ہے سوائیبین کو ٹونک کی آسکتہ بھی ہوتے لیکن جب سوائیبین کی گروہ کم ہو رہے ہیں اس میں پیلاپن آ رہا ہے اور سوائیبین کی چال رکھی ہوئی ہے تب آپ کو ٹونک اس میں ضرور ڈال دینا چاہیے آپ کو جو ویڈیو میں جو سوائیبین دکھائی دے رہا ہی ہے ہمارا جیس بیشت ہوتی سوائیبین ہے ابھی تک ہم نے اس میں کوئی بھی ٹونک کوئی بھی خات نہیں ڈال رہے ہیں تو بھی اچھی گروہ میں اگر ہم اس میں ٹونک ڈالتے تو وہ سب سے بڑی مرکتہ پورن والا فیشلہ ہوگا تو ہم اس میں ٹونک نہیں ڈالیں گے اگر آپ کا سوائیبین کی گروہ رکھ رہے ہیں اور اس میں پیلاپن آ رہا ہے تو آپ اس میں ضرور ڈال سکتے ہیں اگر نہیں بھی ڈالے اس کے بجائے آپ انیس 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 کا اس سے بھی آپ کو اچھا ملے گا اور کسان بھائیو کچھ کسانوں کے مند میں یہ سوال بھی چاہتا ہے کہ جب سوائیبین میں پھول سے فلیاں بنتی ہیں تب ہمیں ٹونک ڈالنا چاہیے ہومو بروسینولائٹ 0.04 پرتیشت والا یعنی کہ گودریز کا ڈبل تو کسان بھائیو ڈبل کئی کام کرتا ہے کہ سوائیبین میں فراغرن کریاں کو ہیلپ کرتا ہے جس سے سوائیبین سے پھول سے جو فلیاں بنتی ہے وہ اچھے سے بن جاتی ہیں تو کسان بھائیو آپ اگر چاہے تو آپ گودریز ڈبل کا پھولیوک جرور کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی اگر آپ کے سوائیبین میں پھلیاں سے اچھے سے بن رہی ہیں تو آپ اس کا پھولیوک بھی نہ کریں کیونکہ اس میں جو ہارمون ہوتا ہے وہ آرمون پودے میں پہلے سے پہ جاتے ہیں اگر اس کا اور ڈوز ہو جاتا ہے تو پودے پر پرتیگول پرباو بھی پڑ سکتا ہے اور ڈبل بہنگا بھی زیادہ آتا ہے کسان بھائیو آپ ٹونک کا پھولیوک اس کا پر تک نہ کریں تو آپ کم سے کم تین اس پر جرور کریں پہلا اسپرے آپ کو کرنا چاہیے ڈبل آپ کے اندفل آپ کو پھول آتے ہیں تب اندفل اندفل اور دوسرا اسپری بھی آپ کو اندفل کے zero باؤنچ 34 کا کرنا چاہیے جب سوائیبین سے پھول وہ پھولوں سے فلیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں اور کسیحن بھائیو آپ کو تیسرے اسپری کرنا چاہیے 050 کا جب سوائیبین میں پھلیا پھلیوں میں دانہ براو ہونے لگتا ہے تو کسان بھائیو اگر آپ یہ تینوں اسپریس سمیہ پر کر دیتے ہو تو آپ کی پیداوار بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اسے پھول بھی زیادہ ہیں گے پھول سے پھلیا بھی اچھے سے بنے گی اور پھلیوں میں دانا براو بھی اچھے سے ہوگا تو کسان بھائیو آپ ٹونی کا پریوں گنا کریں میری رائے تو یہ ہی ہے آپ ٹونی کے پیسوں کی بجائی اچھے کیٹناسک کا پریوں گ کریں جس سے آپ کا سویبین کیٹ مکت رہے گا تو کسان بھائیو امید کرتا ہوں اس ٹونی کے بارے میں میری جو رائے وہ آپ کو پسند آئے ہوگی تو کسان بھائیو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے ملتے اگلے ویڈیو میں جائے جوان جائے کسان